کراچی میں پی اے ڈی سی کے علاقے میں وقت نیوز کی ٹیم آتہ حضرگی کا شکار ایک بس کی فٹیج بنانے میں مصروف تھی اسی دوران نامعلوم افراد نے وقت نیوز کی گاڑی پر فائرنگ کر دی جس سے گاڑی کو نقصان پہنچا تاہم ٹیم کے ارکان نے گاڑی کے اندر لیٹ کر اپنی جانے بچائیں وفاقی وزیر داخلہ ریمان ملک نے وقت نیوز کی گاڑی پر حملے کی شدید مضمت کی ہے پیپس پارٹی ایمکیم اے این پی مسلم لیگ نون جسکم عوامی مسلم لیگ سمیت سیاسی جماعتوں اور صحافتی تنظیموں کی جانب سے بھی وقت نیوز کی ٹیم پر حملے کی شدید مضمت کی گئی ہے وقت نیوز سے گفتو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاع تفردوس عاشق آوان نے کہا کہ وقت نیوز کی ٹیم پر حملہ انتہائی افسوسناک ہے جس کی جتنی مضمت کی جائے کام ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات میں ذاتی جلچسپی لیں گی اور ملزمان کو بے نکاب کیا جائے گا میں فراجہ تحسین پیش کرتی ہوں آپ کی خدمات کو کہ آپ ان مشکل ترین حالات میں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اور میری تمام طرح سپورٹ آپ کے ساتھ ہے اور میں کراچی آ بھی رہی ہوں تو میں پرسنلی جو ہے وہ اس واقعے کو پروپ کر کے وزیر اطلاع سندھ شردیل میمن نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ واقعہ کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی شردیل میمن نے کہا کہ صحافیوں کو ان کے فرائز کی ادائیگی سے روکنا بزدلی ہے پی ایف یو جے کے صدر پرویش شاکر نے بکنی اس کی گاڑی پر حملے کو صحافی کے ساتھ پر حملہ قرار دیا انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ حملے میں ملویس افراد کی نشاندہی کی جائے اور انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جائے ایسے واقعات کی شدید مضمت کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ صدر پاکستان انٹریوین کریں اور سندھ گورنمنٹ کو ڈائریکشن دیں کہ جو صحافی وہاں اپنے پیش آورانہ ذمہ داریاں کر رہے ہیں ان کو مکمل تحق پر دیا جائے وزیرہ اللہ سندھ اور گورنر سندھ اور وزیرہ داخلہ سندھ ان سے میرا مطالبہ ہے کہ ایسے علاقوں میں جہاں سربل کریٹرز موجود ہیں وہاں خصوصی انتظامات کی جائے اور جو صحافی کوریز کے لیے جائے ان کے پروٹیکشن کی جائے وقت نیوز کی گاڑی پر حملے کے بعد ملک بھر سے شہریوں کی فون کالز کا تانتہ بن گیا شہریوں نے اس حملے کی شدید مضمت کی ہے شہریم